وہ ایک فقیر تھا بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے تم نے کسی کی حضور پیش ہونا ہے اور اپنے آمال کی جواب دہی تمہارے کندوں پہ ہے تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو لوگوں نے کہا جا بابا کام کر تجھے کیا پتا کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں جا اپنا کام کر وہ شخص دل برداشتا ہو گیا وہاں کھڑا ہو کے آن صبح آنے لگا کوئی شخص گزرتا ہوا رکھ کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے تم کیوں رو رہے اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی بس ان کے رویے نے رولا دی کہا کیا ہوا کہا گزر رہا تھا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلحی نہ کروا دوں تو کہا پھر کیا بنا کہا وہ تو مان گیا تھا یہی نہیں مانے وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیس پہ میں سارے گناہ معاف کر رہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے خیر وقت گزر گیا وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرق وہاں روتا ہوا پایا گیا تو اس نے پھر اپنی گاڑی اپنی سباری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا مسئلہ تجھے ہوا کہا مسئلہ وہی میرا کل پر سوالا ہے بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں وہ تو مان گیا لیکن یہی نہیں مانے مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا کہا آج یہ مان گیا وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور ہم کہیں یا لیتانی قدم تو لحیاتی ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی تو آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میت اور پھر کس کام کا جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی خوشات نفس میں گزار دی آرزوں اور تمناؤں میں بسر کر دی دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے دولت کے امبار لگے پھر بھی نفس رجہ نہیں ہے اندر کی خوشات تشنا کی تشنا ہی رہی پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی کوزہ چشم حریصان پر نہ شد تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حریص کے آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتا اور سادھی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتے تو ساری زندگی حال میں مزید کے نعرے لگاتے رہے جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے کسی جگہ پہ بھی فونسٹاپ نہ آیا اور زندگی یوں گزرتی رہی بس ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کرتی حتیٰ زورتوں کو مقابل یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچا تو آج اپنی آنکھوں کے ساتھ ہوت کا رقص دیکھ رہے اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالہ مال تھے جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتی ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں لیکن آج کس طرح بیبسی کی تصبیر نسانتے ہیں تو انسان کو سمجھنا چاہے کہ اللہ کی طاقت کے لئے ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے اور بڑے بڑے متقبرین سرکش متمردین بادشاہ شہنشاہ کچ گولہ آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے کوئی نہیں بہت سکے گا اللہ فرمائے گا آنال مالک میں بادشاہ فرمائے گا این المتقبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں اللہ فرمائے گا تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنے زندگی کو اس کی راہوں پر لگانے تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ جللہ شانہ ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے یہ آزمائش کی گھڑیاں یہ سزا کے جھٹکے یہ عبرت کے تازیانے یہ ہمارے سمجھانے کے لئے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے امیر زندگی پائے دار نہیں ہے ایک دن تمہاری زندگی کا سورج روز جانا ہے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ جوانی سے بڑاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈالنا یہ دارالعمل ہے وہ دارالجزا ہے پھر دارالجزا میں عمل نہیں پھر پشتا ہوا پھر ڈاڑا پشتا ہوا سخت پشتا ہوا حسرت بحسرت دکھ عذیت آئے کو چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا میرے گھر میں قرآن پڑھاتا میں کھول کے دیکھ لیتا میں مسلحین کی بات سن لیتا میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا تو کل جو پشتانہ ہے تو آج ہی پشتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پر لے آئیں